اسلام علیکم آج ہم نائیت کلاس کا جو فرس چپٹر ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے میٹرسیز اینڈ ڈیٹرمننٹس تو سب سے پہلے جو میٹرسیز کا جو آئیڈیا ہے وہ آرتر کہلے جو ہے اس نے نائیٹین فیوٹی ایٹھ میں ایک تھیری آف میٹرسیز پیش کی تو اس وقت سے میٹرسیز کا جو ہے وہ آگاز ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرس کیا ہوتا ہے اچھا میٹرس جو ہے وہ سنگلر ہے اور اس کی جو پروڑر ہے وہ میٹرسیز ہوتی ہے تو میٹرس جو ہے وہ سنگلر ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک ریکٹنگلر اور اے فارمیشن اوف اے کلیکشن اوف ریل نمنٹس یعنی جب ہم کچھ ریل نمبر کو ایک خاص ترتیب سے لکھتے ہیں سکیر بریکٹ کے اندر تو اس کو ہم میٹرکس کا نام دیں گے فار اگزمپل یہاں پہ ہمارے پاس ایک میٹرکس اے لکھا ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس میں جو ریل نمبر ہیں ون فائیب ٹو اور تھری یہ خاص ترتیب سے ان کو شو کیا گیا ہے یہ جو ہوریزنٹل لائنز ہیں اس کو ہم روز کہتے ہیں اور اسی طرح یہ جو ورٹیکل لائنز ہیں اس کو ہم کالنز کہتے ہیں تو سکیر بریکٹ کے اندر ہم نے کچھ ریل نمبرز کو روز اور کالنز کی فارم میں شو کر دیئے اب یہاں بھی ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ ون فائیب ٹو اور سیون ان کو ہم انٹریز یا ایلیمنٹس کا نام دیتے ہیں یعنی یہ تمام اس کی ایلیمنٹس کلائیں گے اچھا اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو میٹرکس کا نام ہے وہ ہمیشہ کپٹل لائٹر سے شو گیا جاتا ہے جیسے اے بی اینڈ سی اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک دوسری اگزمپل ہے تو اس میں جو ریل نمبرز بان تھری زیرو تو یہ ایک ہوریزنٹل لائن کی فارم میں اس کو شو گیا گیا ہے اسی طرح یہاں پہ جو میٹرکس کے ایلیمنٹس ہیں وہ اے اور بی اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میٹرکس کا نام الفابیٹس کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں تو اس کو میشہ سمال الفابیٹس سے ظاہر کیا جائے گا جیسے اے اور بی یعنی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں ان کو کپٹل جو ہے وہ نہیں لکھا جائے سے نام جو ہے وہ میشہ کپٹل لکھے جائیں گے میٹرکس کے اور اگر وہ ایلیمنٹس کے طور پر الفابیٹس یوز ہوئے ہیں تو ان کو سمال لائٹرز میں لکھا جائے گا اب نیکس جو ہے ہم چلتی ہیں آرڈر آووی میٹرکس آرڈر آووی میٹرکس آرڈر آوی میٹرکس ایکچلی جو آرڈر ہے وہ ہمیں ان کی روز اور کالنس کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہے فار ایزمپل اگر ہم میٹرکس ایک آرڈر لکھنا چاہتے ہیں آرڈر آوو میٹرکس ایک اب دیکھیں اس میں نمبر آف روز کتنی ہے اور نمبر آف کالنس کتنے ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے وہ آرڈر ہم اس کا بنائیں گے تو اس میں نمبر آف روز جو ہے وہ وان اور یہ سیکنڈ روز تو اس میں دو روز ہیں ٹو بائی اور کالنس جو ہے وہ بھی ٹو ہے تو اس لئے اس کا آرڈر کو ہوگا ٹو بائی ٹو تو سم کیسز میں ہم اس کو اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹو بائی ٹو اس طرح میں لکھا جازتا ہے لیکن یہ ٹو بائی ٹو سے مراد اس کی ملٹیبلکیشن نہیں ہے تو جسٹ یہ روز اور کالنس کو جو ہے وہ شو کرتا ہے اسی طرح اگر ہم میٹرکس بھی جو ہے اس کا آرڈر لکھنا چاہئے تو اب دیکھیں کہ اس میں نمبر آف روز جو ہے وہ وان ہے ایک رو ہے سرویس لیکن نمبر آف کالنس جو ہے وہ تھری ہے تو اس لئے اس کا آرڈر ہوگا وان بائی تھری تو سیمپلی ہم اس کو وان بائی تھری اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس میٹرکس سی ہے اس کا آرڈر جو ہے اب اس میں کاؤنٹ کریں نمبر آف روز جو ہے وہ ٹو ہے اور نمبر آف کالنس جو ہے وہ وان ہے اس لئے اس کا جو آرڈر ہوگا وہ ٹو بائی وان اس فارم میں بھی اس کو لکھا جاستا ہے تو امید ہے کہ آرڈر کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے تو جسٹ اس کی روز اور کالنس جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو روز ہمیشہ پہلے شو کی جائیں گے اور کالنس ہمیشہ بعد میں شو کی جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں اب ایکسسائز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو فرسٹ کوسچن ہے وان پانڈ وان کا فائنڈ دی آرڈر آف دی میٹرکس کہ اس میں کچھ میٹرکس آپ کو دیئے گی ہیں تو ان کا آرڈر جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو اس میں سے ایک ایک زمپل لے لیتے ہیں اور وہ سی ایک مہر بس میٹرکس ہے اور اس کے جو ایلیمنٹس ہے وہ only one ہے two تو number of rows one تو آرڈر اس کا one by اور کالم وہ بھی one تو اس کا آرڈر ہوگا one by one اسی طرح ایک اور کوئیسن ہم لیتے ہیں ایکسیسائز کا فرسٹ کو جی ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے three five zero two one seven four minus two one آپ دیکھیں اس کا جو آرڈر ہے اس میں number of rows count کریں one two three تو اس کی جو rows ہیں وہ three اور کالم جو ہے ان کا count کی جائے تو وہ بھی three ہیں تو اس کا آرڈر کیا گیا three by three تو میٹرکس جی جو ہے وہ اس کا آرڈر جو ہے وہ one by three by three ہوگا تو اسی طرح ایکسیسائز کا جو first question ہے اس میں آپ نے under find کرنے تو سیم اسی پیٹرن پر آپ easily ان کو solve کر سکتی ہیں next جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں equal matrices اچھا سیمپل بے میں اگر دیکھیں تو ہم equal matrices اس صورت میں ہم کہیں گے جب وہ بلکل سیم ایک جیسے دو matrices ہوں گے تو ہم اس کو equal matrices کہیں گے لیکن mathematically ہم اس کو کس طرح under find کر سکتے ہیں تو اس کی دو condition ہے کہ two matrices will be equal if and only if order order of a is equal to order of matrix b کہ two matrices ہمارے پاس پر گیا a اور b دو matrices ہیں تو یہ equal matrix کب ہوں گے جب ان کا order دونوں کا سیم ہوگا تو اس کا مطلب ہے لیکن اگر یہ جسے دونوں کی ایک جیسے دونوں کی جو سیم ایک ہوں گے تو اگر یہ دونوں کنیشنز فول فیل ہوں گی تو ہم ان میٹریس کو ایکول میٹریس کا نام دیں گے تو اگر اس کا جو BaltimoreWhat ہے اس کا جو let ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ دو completion فول فیل ہوں گی تو ہم اس کو Ekول میٹریس کا نام دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اولٹ اگر کیا جائے تو اگر ہمارے پاس یہ given ہو کہ دو میٹریس is equal ہیں تو ایٹومیٹیکلی ہم اس سے دو چیزیں جو ہے وہ find کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا آرڈر سیم ہے دونوں کے اے اور بی کے اور دوسرے ان کے کارسپرنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ سیم ہوں گے یعنی اگر ایکوال میٹریس ہوں تو اس میں یہ دو کنیشن پائی جائے گی اور اگر جس میٹریس دو میٹریس میں یہ دو کنیشن ہوگی تو وہ ایکوال میٹریس جا وہ کلائے گا تو یہاں پی ایف اینڈ آلنی ایف کا جو آیا وہ یہ مطلب ہے اب اس کی ایک ایگزیمپل لے لیتے ہم یہ مر پاس ایک میٹرکس ہے 3 7 minus 1 0 اسی طرح بھی ایک مر پاس میٹرکس ہے 3 7 minus 1 0 اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ایکوال میٹرکس ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے تو ان کا دیکھیں آرڈر اس کا آرڈر جو ہے وہ 2 by 2 ہے اور اس کا آرڈر بھی 2 by 2 ہے 2 rows اور 2 columns اسی طرح 2 rows اور 2 columns اب دیکھیں فرسٹ کنیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آرڈر جو ہے وہ سیم ہے کہ دونوں میٹرکس کے آرڈر جو ہے وہ سیم ہے پہلی کنیشن جو ہے وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اب دوسری کنیشن دیکھیں اب کورسپوننگ ایلیمنٹ سے کیا امراد ہے یہاں بھی فرسٹ رو کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے وہ 3 ہے اسی طرح یہاں بھی فرسٹ رو کا فرسٹ ایلیمنٹ وہ بھی 3 ہے تو یہ کورسپوننگ ایلیمنٹ جو اوقع لائیں گے یعنی فرسٹ رو اور ادھر سے ہی فرسٹ رو فرسٹ ایلیمنٹ اور ادھر سے ہی فرسٹ ایلیمنٹ یہ کورسپوننگ ایلیمنٹ ہوگا اسی طرح فرسٹ رو کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے سیمانہ اور اس میں بھی فرسٹ رو کا جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ بھی سامنا یہ corresponding elements یہ بھی سامنا اسی طرح آپ second row میں آرہیں تو second row میں جو first element ہے وہ minus 1 ہے اور اسی طرح second row میں جو first element ہے وہ minus 1 ہے تو یہ دونوں element بھی same corresponding elements ہے اسی طرح second row کا second element اور ادھر سے second row کا second element یہ بھی corresponding element اور same ہے تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کے جو corresponding element ہے وہ بھی same ہے تو اب corresponding elements same تو دونوں چیزیں ہم نے observe کی ہیں اس میں کہ order بھی دونوں کا same ہے اور corresponding element جو ہے وہ بھی same ہے تو equal matrices کی جو definition اس کے مطابق دونوں conditions fulfill ہو رہی ہیں تو result کیا ہوگا therefore a and b are equal matrix تو اس کو اس طرح denote کیا جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ a اور b جو ہے وہ equal matrix ہے تو امید ہے کہ equal matrix جو ہے وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے تو اب اس کی exercise 1.1 اس کا question number 2 جو ہے وہ بھی اسی طرح آپ نے solve کرنا ہے which of the following matrix are equal تو اب آپ نے اس میں بتانا ہے کہ کون کون سے matrix جو ہے وہ equal ہے اب اس کے example کے طور پر ایک question نہ کرتا ہوں یہ ایک matrix A دیا ہوا ہے تو اس کے جو equal matrix ہے وہ اگر اس میں سے تلاش کیا جائے تو وہ مجھے نظر آ رہا ہے c 5 minus 2 اب اس میں کافی دارے پارس دی ہیں لیکن میں نے دو اس میں لکھ دی ہیں matrix A اور matrix C اچھا یہ جو چیز ہے اس کا مطلب یہ ایک ہی element کو show کر رہا ہے اس میں 5 minus 2 اگر ہم اس کو simplify کر لیں تو یہ answer 3 آجے گا تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو simplify کر کے ہی یہاں پہ show کریں لیکن اس کو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح لکھاؤ 5 minus 2 اس کا مطلب کچھ اور ہوگا اب اس کا مطلب یہ ایک رو اس میں دو کالمز ہیں لیکن یہ 5 minus 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ one row ہے اور one ہی کالم ہے ٹھیک ہے تو یہ operation کرنے کے بعد یہ والی چیز آتی ہے تو اس کا simple answer یہ ہوگا اب اگر ہم دیکھیں کہ matrix A جو ہے اس کا order وہ بھی one by one ہے اور اسی طرح جو یہ matrix ہے اس کا order بھی one by one تو equal matrix کی definition کے مطابق first condition جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اس میں کہ دونوں کے order جو ہے وہ same ہے اب جو second condition ہے وہ دیکھیں اس کا جو corresponding element 3 ہے اور اس کو بھی اگر simple way کریں تو یہ بھی 3 آتا ہے تو corresponding element بھی same ہے اس میں یعنی order بھی same ہے اور corresponding elements وہ بھی same ہے تو پھر result کیا ہوگا کہ A اور C جو ہے وہ equal matrix ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے exercise جو one point one ہے اس کا question number two جو ہے تو اس میں ہر matrix کے equal matrix آپ نے تلاش کرنا ہے تو جن کے order same ہے اور ان کے element same ہے وہ equal matrix کلائیں گے اب last way one point one کے question number three ہے find the values of A, B and C اس میں آپ نے A, B, C اور D اس کی جو ہے وہ values find کرنی ہے تو اس میں جو matrix ہمیں دیا ہوا ہے A plus C A plus 2B C minus 1 4D minus 6 0 minus 7 3, 2D تو یہ دو matrix ہمیں دی ہوئے ہیں اب اگر ان کو دیکھے تو اس میں equality کا sign دیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز given ہے کہ یہ دونوں matrices equal ہیں تو اب ہم نے معلوم گیا کرنا ہے اس میں جو unknown A, B, C, D جو جو ہے ان کی values ہم نے نکال نی ہے تو اب ہم نے جو topic پڑا تھا equal matrices تو اس کی definition کو use کرتے ہوئے ہم اس question کو solve کریں گے چونکہ یہ already آپ کو given ہے کہ یہ دونوں matrices equal ہیں تو اس صورت میں ہم کہا سکتے ہیں کہ اس کی جو دونوں condition ہیں وہ automatically fulfill ہوں گی اس میں definition میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر دونوں condition fulfill ہوں گی تو matrix equal ہوں گے اور اگر matrix equal آپ کو پہلے سے given ہے تو پھر دونوں condition جو ہے وہ اس کی لازمی طور پر true ہوگی تو پہلی condition جو ہے وہ اس کی کیا کہ order same ہونا چاہیے because both the matrices are equal therefore چونکہ یہ given ہے کہ دونوں matrices جو ہے وہ equal ہیں تو اب اس کا result کیا ہوگا کہ اس کے جو order ہے وہ same ہوگا تو order تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھی two rows ہیں اور two ہی column ہے تو اس کا order جو ہے وہ two by two اسی طرح اس میں بھی دو rows ہیں اور دو ہی column ہے تو اس کا order بھی two by two ہے تو جو پہلی condition ہے وہ تو واضح طور پر نظر آ رہی کہ اس کا order same ہے تو وہ ہم نے اس کو check کر لی ہے ہمیں مزید اس کی values معلوم کرنے کے لیے مزید اس پر focus نہیں کرنا لیکن جو اس کی دوسری condition ہے کہ جو اس کے corresponding element ہے وہ same ہوتے ہیں اگر یہ matrix equal ہوں therefore corresponding elements will be equal اب اس کی جو دوسری condition ہے کہ اس کے جو corresponding element ہے وہ same ہوں گے تو اس دوسری condition کے مطابق ہم اس کے جو corresponding element ہے first row کا first element اور first row کا first element یہ والا اس کے equal ہوگا اور یہ والا element اس کے equal ہوگا corresponding element ہے اسی طرح اس کے corresponding element ہوں گے اور اسی طرح یہ matrix element اور یہ element corresponding element اور یہ equal ہوں گے تو by definition of equal matrix ہم ان تمام corresponding element جو ہے وہ اس کو equal تصور کریں گے تو اس کے مطابق ہم اس کو اس طرح لکھ سکتی ہیں ان کی ایک ترتیب جیسے مرضی حضرت پہلے آپ اس کو اس کے equal لکھ لیں پھر اس کو اس کے equal لکھ لیں پھر اس کو اس کے equal لکھ لیں پھر اس کو اس کے equal لکھ لیں لیکن میں آسانی کے لئے اس کو اپنی ترتیب سے لکھ رہا ہوں تو میں یہ لے رہتا ہوں کہ یہ element اور یہ element 4d minus 6 is equal to 2d کہ یہ corresponding element اور یہ corresponding element same ہوگا اس کے بعد c minus 1 اور 3 equal ہوگا اس کے بعد a plus c اس کے corresponding element zero ہے اس کے equal ہوگا اور last پہ a plus 2b is equal to minus 7 اس طریقے سے اس کے چاروں جو corresponding element ہے وہ جو کہ equal ہوں گے اس کی definition کے مطابق تو ہم نے اس کو equality کی طور پر لکھ دیئے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ equations آگی ہیں تو ان کو solve کرتے ہوئے ہم اس میں سے جو unknown ہے اس کی values نکالیں گے جیسے الجبرہ ہمیں اب نکالتے ہیں 4d 2d یہ ادھر آکے minus 2d ہو جائے گا اور 6 ادھر جا کے plus 6 ہو جائے گا تو 4d minus 2d 2d is equal to 6 اور d is equal to 6 over 2 2 جو ہے یہاں پہ divided ہو جائے گا تو d کی value جو ہے وہ 3 نکلائی اسی طرح اگر اس equation کو لے ہم تو یہاں پہ بھی بڑی easily ہم c کی value نکال سکتے ہیں c is equal to 3 minus 1 ہو جائے پلاس 1 ہو جائے گا تو c کی value پلاس 4 آگی ہے اب دیکھیں میں نے ایک خاص ترتیب کے لیازے اس کو لکھا تھا اس ترتیب کی جو logic یہ تھی کہ میں نے وہ پہلے لکھیں جس میں ایک ہی unknown آئے اس میں بھی ایک unknown تھا تو بڑی easily ہم نے find کر لیا اس میں بھی ایک unknown تھا تو بڑی easily ہم نے find کر لیا اب یہ جو equation ہے اس میں دو دو unknown ہے تو اس کو میں نے end میں لکھا ہے تاکہ جو unknown کی value ہم نکال چکے ہیں وہ یہاں پہ use کر سکیں تو اب دیکھیں a plus c is equal to 0 تو یہاں پہ a اور c دو unknown ہے یہاں پہ c کی value مارے پاس آ چکی ہے تو ہم یہاں پہ put c is equal to 4 کہ c کی value جو ہے وہ اس میں put کر دیں گے تو a کی value آگے کہ 4 plus ہے وہاں پہ دوسری طرح جا گئی ہے مائنس ہو جائے گا اس طرح a کی value یہاں سے find ہو گئی آپ ادھر چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو unknown ہے a اور b اور دیکھیں اگر ہمارے پاس a اور b a کی value یہاں پہ ہم find کر چکے ہیں یہ value اس میں put کر دیں گے ہم put a is equal to minus 4 تو minus 4 plus 2 b is equal to minus 7 اب 2 b minus 7 اور minus 4 دوسری طرف equal کے جا کے plus 4 ہو جائے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں minus 4 minus 7 plus 4 اب ان دونوں کے sign چکے ڈیفرنٹ ہیں تو اگر sign ڈیفرنٹ ہو تو جو بڑی value ہوتی ہے اس میں سے چھوٹی value minus کرتے ہیں اور sign جو ہے وہ بڑے والے کا ہے تو 7 میں سے 4 minus کی ہے تو 3 آ جائے گا اور sign جو ہے وہ بڑی value یعنی 7 بڑا ہے اس میں تو اس کے sign جو ہے وہ minus آ جائے گا اب next جو ہے b کی value ہم نے نکال نہیں ہے تو 2 ادھر آ کے ڈبائر ہو جائے گا تو minus 3 over 2 اب دیکھا ہم نے کہ ہمارے پاس دو matrices تھے اس میں ہم نے 4 unknown تھے ہم نے value find کرنی تھی تو ہم نے equal matrix کی جو definition ہے اس کو use کرتے ہوئے ان 4 unknown کی value جو ہے وہ ملوم کر لی ہے تو امید ہے کہ یہ question آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ 1.1 exercise جو ہے وہ بھی ختم ہوئی تو next انشاءاللہ ہم اگلی exercise جو ہے وہ پڑھیں گے